اسلام جی میں نے نمید ڈکٹر فرکان عریف اور آج کس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ آپ کو اپنے ڈوگ کو کولر پہنانا چاہیے اس کے زیادہ فائدہ ہیں یا یہ ہارنس ہوتی ہے اس کو پہنانا چاہیے ان دونوں میں سے کیا چیز زیادہ بہتر ہے اور کس چیز کے زیادہ فائدہ ہے کس چیز کے نقصانات ہیں جو کولر ہوتا ہے اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ڈوگ کو ہارنس پہنائیں اس کی جو چیز ہوتی ہے ڈوگ کی اس کے اوپر پریشر جو ہوتا ہے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اور ڈوگ کے چوک ہونے کے یا گلہ پھسنے کی چانسز کم ہوتے ہیں جو کولر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جب آپ ڈوگ کو کولر پہنانا ہے ڈوگ جو ہے زور لگاتا ہے باگتا ہے تو اس کا گلہ وغیرہ چوک ہونے کے جو چھوٹے ڈوگ ہوتے ہیں فور اگزیمپل پک جو ہوتے ہیں چھوٹے سائز کے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ پل کرتے ہیں تو ان کا گلہ چوک ہونے کے یا ٹریک یا کولیپس ہونے کے بھی چانسز ہوتے ہیں پٹ کولر پہنانا بھی ضروری ہے فور اگزیمپل اگر آپ نے اپنے ڈوگ کی ایڈنٹیفیکیشن کے لیے کوئی ٹیک وغیرہ لگانا ہے تو آپ کولر پہنائیں ضرور بڑ اس کو ٹیک کی حد تک یوز کریں اس کو لیش پہنائیں اس کو یوز نہ کریں دوگ کو باہر وغیرہ کروانے کے لیے اگر آپ کا ڈوگ جو ہے کولر کے لیے یوز ٹو ہے اور آپ نے اس کو ہارنس پہ شفٹ کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کو گریجولی آپ کو انیمل کو ٹرین کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ہارنس کے اوپر کمفرٹیبل ہو جائے اب ہارنس کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جو آپ نے دوگ کے لیے یوز کرنی ہوتی ہیں کچھ شوف کے لیے ہارنس ہوتی ہیں سوفٹ ہوتی ہیں کمفی سی ہوتی ہیں وہ جو صرف کمفرٹیبل ہوتی ہیں ان میں دوگ اپنا پورا زور لگاتا ہے وہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں وہ لوگ صرف ایزے شو پیس کے طور پر یا ایزے فیشن یوز کرتے ہیں ڈوگ کو جب آپ کولر سے اس کو ہارنس کے اوپر شفٹ کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی جو ہے دکت آتی ہے کیونکہ اینیمل جو ہوتے ہیں یوز ٹو نہیں ہوتے وہ بڑا اپنے آپ کو پھنساوہ فیل کرتے ہیں جب آپ کو ہارنس پہناتے ہیں کچھ عرصہ پہنائیں گے تو وہ ڈوگ آپ کا کمفرٹیبل ہو جائے گا ہارنس کو بھی آپ نے سپیسیفک بریڈ کے لیے چوز کرنا ہوتا ہے ہارنس کی بھی ڈیفرنٹ ٹائپ ہوتی ہیں جو آپ نے چوز کرنی ہوتے ہیں اپنے ڈوگ کے لیے کچھ جو ہوتی ہے بیک ہک ہارنس ہوتی ہیں جیسے یہ ہارنس ہے اس کی جو ہک ہے وہ بیک پہ ہے تو یہ ٹھیک اوپشن ہوتا آپ کے لیے ڈوگ اس پہ پورا زور لگاتا ہے چلتا ہے اور اس کا جو پریشر ہے پورا وہ چیسٹ کے اوپر ڈسٹریبیٹ ہو جاتا ہے صرف ایک پوائنٹ پہ پریشر نہیں ل ہوتا ہوتا پڑ کچھ ہوتی ہیں فرنٹ ڈھوک ہوتی ہیں وہ نہیں پینانے چاہیے ڈوگ کے لیے وہ بلکل بھی جو ہے نا ریکمینڈٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اینیمال جب بل کرتا ہے تو اس کا ٹریکیا پر پریشر ہوتا ہے گلے پہ جس کی وجہ سے جو ہوتا ہے اس کے اندر بھی ٹریکیل کلاپس کا چانس ہوتا ہے جب ڈوگ کا آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ ڈوگ کیا ہارنس آپ کے ڈوگ کو فٹ ہے یا لوس ہے اس کا کیا تریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ ج سکن جو ہوتی ہے ڈوگ کیا اس کے درمیان میں چیک کرتے ہیں ٹو فنگرز کا جو ہوتا ہے ڈسنس ہونا چاہیے اینیمال اگر آپ بہت زیادہ ٹائٹ ہو یا سکن بہت زیادہ ٹائٹ ہو تو وہ اینیمال کو آنکوفٹیبل کر دیتی ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز کا اپنے خیار رکھنا ہوتا ہے کہ ہارنس ٹونٹی فور بائی سیون اینیمال کو نہیں پینانی ہوتی ہے جب آپ نے صرف ووک کروانی ہے تب آپ نے پینانی ہے ادروائز آپ نے اتار دینی ہے دوسری چیز چیز کا اپنے خیار رکھنا ہوتا ہے کہ ہارنس جو ہوتی ہے وہ گیلی نہیں پینانی ہوتی ڈوگ کو یا بارش میں نہا کیا ہے اور کافی دیر اس کے اوپر رہی ہے تو وہ ہارنس آپ نے گیلی ڈوگ کے اوپر نہیں رہنے دینی اس سے کیا ہوتا ہے کہ گیلی ہارنس رکھنے کے وجہ سے سکن کے انفیکشنز ہو جاتے ہوتے ہیں تو یہ آپ نے دوسری چیز کا خیار رکھنا ہے تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ہارنس کی جو ہے ٹائپ سپیسیفک چوز کرنی ہے کچھ ڈوگز ہ ہوتے ہیں جیسے ڈوبرمین اور جو گری ڈینز ہوتے ہیں وہ ہارنسز ان کو بہت زیادہ سوڑ نہیں کرتی کیونکہ چیز بہت زیادہ بڑی سائز کی ہوتی ہے نیک بہت پتلی ہوتی ہے ڈوبرمین کی یا گری ہاؤنٹ کی تو وہاں پہ ہارنس جو ہے وہاں سے نکل جاتی ہے ان کے گلے سے تو اس طرح کے ڈوگز کے لیے آپ کو سپیسیفک ہارنس یوز کرنی چاہیے ساری ڈسکشن سے پاتھ یہ فائنل ہوتا ہے کہ ہارنس کے بینیفیٹس زیادہ ہیں ایس کنپیر ٹو کولر لوگ کولر بھی پہناتے ہیں اگر آپ کا ڈوگ ویل بہیو کرتا ہے کولر کے اوپر کھینچتا نہیں ہے آرام سے جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا ڈوگ بہت زیادہ پل کرتا ہے یا بہت زیادہ جمپ مارتا ہے یا آپ کو کھینچ کے آگے لے کے جاتا ہے تو اس اوپشن کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ہارنس پہناتے ہیں ہارنس سیفر ہے ایس کنپیر ٹو کولر تو ہمیشہ کولر کے اوپر ہارنس کو پریفر کیا کریں یہ آج کے لیے ویڈیو کا جو ہے انڈ ہے اوپر یہاں پہ ویڈیو کافی انفرمیٹک لگی ہوگی اگر آپ کو اس ٹوپک ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیس نہ تو کانی دی کمینٹ بوکس میں کمینٹ کریں تینکیو بری مچ اللہ حافظ